ہائی پریز لورڈ میں پاسموزز پھر ایک بار ایک سوال لے کے آپ کے پاس آیا اور یہ سوال ہے کیا ویر کے ہاتھ سے شکار چھینہ جا سکتا ہے یہ سوال ہم کو ملتا ہے یشایہ 49 کے 24 ورس میں کیا ویر کے ہاتھ سے شکار چھینہ جا سکتا ہے کیا دشت کے بندی چھڑائے جا سکتے ہیں یہ سوال پرمیشور آئیزایہ کے دوارہ اسرائیلیوں سے پوچھ رکھا ہے دیان رکھنا جب ان باتوں کا کھلا سا ان باتوں کے بیشے میں آئیزایہ لکھ رکھا ہے تو یہ وہ سمجھ میں ہے جب اسرائیل بیبلون کی گلامی میں گیا نہیں ہے مگر آئیزایہ جس کے دنوں میں بھوشوانی کرتا ہے ہزکیہ راجہ اس ہزکیہ راجہ پر پرگٹ کیا گیا تھا کہ تیرے بچے جو گئے وہ نپونسک بنائے جائیں گے اب جسٹ ٹو کٹ شورٹ دو سٹوری اس سمجھ میں ریویل ہو گیا تھا کہ یہ بندوائی میں گلامی میں جانے والے ہیں بیبلون میں گلامی میں جانے والے ہیں مگر پرمیشور آئیزایہ کے دوارہ گلامی میں بندوائی میں جانے سے پہلے اسرائیلیوں کو کچھ باتیں کہہ رکھا ہے آپ اگیدی آدھیان کرتے جاؤ گے تو آپ کو پتا چلے گا کسرو راجہ کے وشے میں بھی پہلے سے بتایا کسرو راجہ پیدا بھی نہیں ہوا پہلے سے بتا دیا کہ میں چھوڑانے کے لئے ستر ورش کے بیتنے کے ٹائم میں چھوڑانے کے لئے کیسے کسرو راجہ کے استعمال کروں گا آپ کا میرا پرمیشور بڑا بیوٹی فل ہے پرستی میں جانے سے پہلے بچانے کا راستہ ہمارے لئے نکال کے رکھتا ہے آلریڈی ہمیں پہلے سے ڈیکلیر کرتا ہے کہ وہ کیسے ہمیں جتا کر بخر نکالے گا اور اب پرمیشور یہ سوال پوچھتا ہے کیا ویر کے ہاتھ سے شکار چھینہ جا سکتا ہے کیا دش کے بندی چھوڑائے جا سکتے ہیں ایک سوال چھوڑ رہا ہے اور بہت سے لوگوں کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے کیونکہ ان کا من ویر کو بلونت دیکھتا ہے آپ کو معلوم شاول راجہ نے داؤد سے کہا تو تو لڑکا کی گئے اور وہ لڑکپن سے شور ویر گھے گولیا تھا لڑکپن سے ید میں پراکرمی گئے وہ ویر گئے تو نہیں بچ پائے گا اس کے خات سے مگر داؤد کہتا مجھے نہیں پتا مگر مجھے صرف ایک بات پتا گئے ایک بار جنگل میں سیغہ آیا تھا اور وہ میری بھیڑ کو پکڑ کے لے جانے کی کوشش کیا اور اس سمیں پرمیشور نے مجھے بل دیا کہ میں نے سیغہ کے مک سے اس بھیڑ کو نکال لیا وچہ نے کہتا ہے کیا دوش کے بندی چھڑائے جا سکتے ہیں اور داؤد کے پاس یہ انوبوں ہیں وہ جس نے پکڑ لیا تھا میری بھیڑ کو میں نے اس کے مخ سے اپنی بھیڑ کو چھڑا لیا یہ چندے کی رتی پر ہے داؤد کے جیون کے دوارہ وہ گھٹنا کے دوارہ پرمیشور ہم پر پرگت کر رہا ہے بیٹا سن تیری زندگی کتنے بھی بتر حالات میں چلی گئی ہوگی تیرے باپ اتنا بلونت ہے وہ ویر کے ہاتھ اسے شکار کو چھڑانا جامتا ہے وہ دوشت کے ہاتھوں سے شکار کو چھڑانا جامتا ہے تیرا پتا جیسے داؤد ایک چھوٹا لڑکا ہے اس کے ہاتھوں سے سیخہ کے موں میں سے بھیڑ کو نکالا ایسے پھاڑ کھانے والے سیخہ کے ہاتھوں سے پرمیشور ہم کو اپنے بیٹے کے دوارا نکالا ایک سندر سمبولیک نمونہ ہے آپ کے اور میرے لیے آج پربو سوال کے دوارا آپ کے من کو اُبھارنے کی کوشش کر رہا ہے اور پربو یہ کہہ رہا ہے سن ہمیں لگتا کہ وہ نہیں نکلنے پائیں گے کچھ ماباپ ہے جنہوں نے اپنے بچوں پر آشا کھو دی گئے کچھ پتنیاں گئے جنہوں نے اپنے پتی پر آشا کھو دی گئے اور انہیں لگتا کہ وہ دوشت کے بندن سے کبھی چھٹنے نہیں پائیں گے وہ ویر کے شکار ہو گئے گئے وہ چھٹنے نہیں پائیں گے کچھ تو ایسے گئے جو اپنی خود کی زندگی پر آشا کھو بیٹے گئے جن کو یہ لگتا ہے کچھ نہیں ہو سکتا ہمارے جیون میں میں نہیں چھوٹ سکتا یہ عادت سے میں نے بہت کوشش کر لی میں نہیں نکلنے پا رہا بہت دوائیاں لے لی یہ بیماری سے ہم نگی چھوٹنے پا رہے ہیں یہ کرجے سے ہم اُبھر کی نگی پا رہے ہیں سنو آج بربو آپ کو یہ سوال پوچھتا گیا مسکور آتا ہوا کیا ویر کے غات سے شکار اور کیا دوش کے بندی چھوڑائی جا سکتے گئے اور تب پرمیشور خود جواب دیتا گئے سوال کا وہ آپ کو جواب نہیں مانگ رہا مگر وہ جواب خود دیتا گئے پچیسے وچن میں تو بھی یہ ہوا یہ کہتا گئے ہاں ویر کے بندی اس سے چھین لیے جائیں گے اور دوش کا شکار اس کے خات سے چھوڑا لیا جائے گا واؤ یدی دوش نے آپ کے پریوار کو پکڑ کے خینا پربو کہتا میں چھین لوں گا اس کے خات سے چھین لوں گا معلوم آپ کو دعود دعوڑ کے گیا اور سیہ کے موں سے بھیڑ کو چھین لیا بائبل کا بچہ نے کہتا نرک کی آگ سے آگ میں سے لوگوں کو جھپٹ کے بچالو چھننے کا عدیقار پرمیشور اپنے بیٹے بیٹیوں کو دیتا گئے آج میں آپ سے کہنا چاہتا اس سوال کے جواب کے دوارہ پربو کا آتما آپ کو انکریج کر کے کہنا چاہتا بیٹا ہمت متحار تیرے پاپا نے ہاں کہہ دیا گئے یدی تیرے مند میں سوال گئے کیا کوئی ہے جو مجھے اس میں سے نکال سکتا گئے پربو کہتا ہاں تیرا پرمیشور باپ ہاں سن کیا کہتا گئے پربو پربو کہتا گئے تو بھی یہو با یہ کہتا گئے جس کے شبد کبھی نہیں ٹلتے آقاش اور پتوی ٹل جائیں گے وہ کہتا ہاں ہاں ویر کے بندی اس سے چھین لیا جائیں گے اور دوست کا شکار اس کے خاص سے چھڑا لیا جائے گا آپ کے بچے وہ بری عادت سے چھڑ جائیں گے آپ کی بیٹیاں وہ بھی چار سے بخر نکل جائے گی آپ کا جوان پتی پرائستری کے بندن سے چھٹ جائے گا وہ جیت کر بخر آئیں گے وہ نکل کر بخر آئیں گے کیونکہ پربو کہتا ہاں اور جس کو پربو ہاں کہتا کیا کرتا ہے پربو آگے کیونکہ جو تُس سے لڑتے ہیں ان سے میں آپ مقدمہ لڑوں گا واؤ معلوم پربو کیا کہہ رہا ہے جو تیرے سے لڑتے ہیں میں خود لڑوں گا اس کا مطلب ویر کتنا بھی ویر ہوگا وہ آپ سے جیت سکتا ہوگا وہ پربو سے نہیں جیت پائے گا کیونکہ میرا پرمیشور یودھم پراکرمی ہے بائبل کا بچن کہتا وہ سیناؤں کا یہ ہوگا ہے کوئی ویر اس کے سامنے ٹک نہ کی سکتا کوئی باندھ کے رکھنے والا دشت میرے خدا نے چھوڑانے کا ٹھانا تو باندھ کے نہیں رکھ سکتا پربو اسرائیل سے بندوائی میں جانے کے پہلے بات کر کے کہہ رکھا گیا ہے میں تمہیں چھوڑا کر باہر لے کر آوں گا کتنا بھی ویر ہوگا نبو قدمی سر کتنا بھی ویر ہوگا کتنا بھی دشت ہوں گے راجائیں جو تمہیں گلام بنایا ہے خدا نے ٹھان لیا وہ تمہیں چھوڑا کر باہر نکالے گا دیکھو بچن کیا کہتا ہے آگے وہ کہتا ہے اور تیرے بال بچوں کا میں ادھار کروں گا تیرے بال بچے ناش نہیں ہوں گے تیرے بیٹے بیٹیاں بندوائی میں چلے جائیں گے مگر یہاں پربو کا وعدہ ہے سن بندوائی میں نہیں تیرا باپ تیرے بچوں کا ادھار کرے گا اس رائیلوں نے جب لال سمدر سے دوسرا مارگ لیا تو دکھی ہو کر کیا بولا مالو ہمارے بچے بندوائی میں چلے جائیں گے پربو بولا نہیں وہ بندوائی میں نہیں جائیں گے وہ واچہ کے دیش میں جائیں گے سنو آج میں آپ سے کہتا اپنے پتا کے اس وعدے پر بلیو کرو جو پربو آپ کو سوال پوچھ رکھا گئے وہ کی خدا آپ کو جواب دے کر کہہ رہا ہاں بیٹا کوئی پرستی نہیں جس سے تو جیت کر بہر نہیں نکل سکتا کیونکہ تیرا باپ تجھے چھوڑانے کے لئے تیار ہے اپنے پربو پر بھروسہ کرو اس پرستی میں پربو پر نظر لگاؤ وہ آپ کو جیتا کر بہر نکالے گا اس وچن کے دوارہ اس سوال کے دوارہ اس کے جواب کے دوارہ پربو آپ کو بلوند کریں آشیشت کریں بلیس یو